السلام علیکم guys i hope you are fine today we are going to discuss amazon account health آپ لوگ کہ account suspension کے problem آتی ہے sometimes آپ wholesale کر رہے اور drop shipping کر رہے اس میں بہت زیادہ یہ ایشو آتا ہے تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ ہر دو دن کے بعد یا ہر 24 hours کے بعد اب اپنے account کی health check کرو account health کیسے check کی جاتی ہے left side پہ آپ کے پاس یہاں پہ performance میں account health کا ایک proper menu ہے جس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے account health کے dashboard میں آپ آگئے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ different matrices ہیں جس کی مدد سے آپ کے account کی جو ہے health کو معیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ customer satisfaction customer service performance ہے آپ کو first number پہ order defect rate نظر آ رہا ٹھیک ہے main جو ہوتا ہے order defect rate ہوتا ہے اس کا amazon نے آپ کو target دیا ہوتا ہے کہ under one percent it could be zero point one zero point zero two zero point three four لیکن اگر one percent یا اس کے اوپر چلا گیا آپ order defect rate تو آپ کا account suspend ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت 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 زیادہ جانس ہوتا ہے کہ suspend ہو جائے گا اب یہاں پہ نہیں آ رہا اس لیے کیونکہ وہ ابھی اس account پہ کوئی selling ہو گیرا نہیں ہو رہی پراپر ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ وہ لکھا نہیں آ رہا کہ آپ پہ کتنا order defect rate چل رہا ہے لیکن آپ کا جو ہے under one percent ہونا چاہیے order defect rate consist of three different matrices تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے amazon جو ہے وہ آپ کا order defect rate measure کرتا ہے سب سے پہلے negative feedback negative feedback ہے کیا ہوتا ہے customer is unhappy with your shipment اگر آپ FBM کر رہے ہو customer is unhappy with your shipment کے آپ نے late ship کیا یا whatever is the reason کہ seller سے one satisfied ہے product سے نہیں seller سے تو negative feedback دیتا ہے وہ پھر یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے negative feedback آپ کے یہاں پہ شو رہے ہوتے ہیں FBA میں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا کیونکہ FBA میں Amazon آپ کی shipment maintain کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو order defect rate کا problem آتا ہے نا یہ آپ کو FBM میں ہی آتا ہے اگر آپ drop shipping کر رہے ہو یا wholesale FBM کر رہے ہو یا private label میں بھی FBM کر رہے ہو تب آپ کو یہ problem آئے گی FBA میں یہ سارا کچھ Amazon manage کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے A to the guarantee claims بھی ہوتے ہیں customer کہتا ہے جی میرا return کرنے کی کوشش میں return کیا لیکن seller مجھے اچھا response نہیں دے رہا تو Amazon جو ہے وہ seller سے proper جو ہے customer کو یہ چیز provide کرتا ہے کہ آپ A to the guarantee claim کھلو Amazon جو ہے بیچ میں پھر involve ہوگا آپ کے اور seller کے ٹھیک ہے تو Amazon مسئلہ حال کروا کے دیتا ہے buyers buyers کا آہ تو اس کو A to the guarantee claim کہتے ہیں یہ بھی آپ کے تین چار اگر open ہو جائیں تو بھی آپ کا order defected جو ہے وہ disrupt ہوتا ہے charge back claim ہوتا ہے جی کہ customer نے اپنے bank کو یا credit card کو یہ claim کی ہے جی کہ میں نے تو آہ یا تو مجھ سے جو ہے یہ میں نے یہ چیز کی نہیں ہے میں نے یہ چیز پر chase کی نہیں ہے یہ ویسے ہی مجھ سے میرے account سے پیسے کٹ گئے ہیں ٹھیک ہے یا میرے ساتھ fraud ہو گیا اس نے پیسے لے لیا اور مجھے credit card سے پیسے لے لیا اور مجھے جو ہے وہ چیز نہیں دی تو وہ charge back claim اپنے bank کو card دیتا ہے card یا اپنے جو بھی credit card provider ہوتا ہے اس کو card دیتا ہے اور پھر Amazon تک بات پہنچتی ہے پھر Amazon seller کو کہتا ہے جی کہ یہ مسئلہ جو ہے آیا ہے اس کو absolve کرو تو اگر آپ FBM کر رہے ہو تو یہ مسائل آپ کو ہوتے ہیں اور اس کی لئے سے آپ got a defected rate disturb ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ پھر account suspension دیکھنے ہی پڑتی ہے FBA میں اس کا کوئی scene نہیں ہوتا اس کے بعد policy complaints میں آ جاتا ہے different قسم کی violations ہوتی ہیں جیسے suspected intellectual property violation کے Amazon کو لگا ہے کہ آپ نے کسی کا content use کی ہے کسی کے images use کی ہیں ٹھیک ہے کسی کا brand name وگرہ use کی ہے کسی کی pictures آپ نے اٹھا کے use کر لیا کوپی کر کے تو Amazon suspect کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ violations آ رہی ہوتی ہیں received کا مطلب ہے کسی نے complain کی ہے suspect کا مطلب ہے کہ Amazon suspect کرتا ہے received کا مطلب ہے کہ کسی نے complain کی ہے product authenticity customer complaints کا مطلب ہوتا ہے کہ customer جو ہے آہ اس نے کہا جی کہ let's say آپ اگر FBA آپ wholesale کر رہے ہو اور آپ یا drop shipping کر رہے ہو added ads یا Nike کی کوئی چیز بیچ رہو لیکن آپ copy بیچ رہے اپلیکہ بیچ رہو customer نے complaint کر دیا تو یہاں پہ وہ problem آ سکتی ہے product condition customer کا مسئلہ ہوتا دی customer کہتا دی کہ اس نے بولا تھا نہیں ہوا لیکن اس نے مجھے use دے دی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے food and product safety issues کے جو issue ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسی products بیچی ہیں بیچ رہے ہو جو hazardous ہیں یا different قسم کی ہیں ٹھیک ہے hazmat ہے اس میں کی problem آ گیا customer کو تو وہ یہاں پہ آتی ہیں violations کا مسئلہ listing policy violation کہ آپ نے listing کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز کر دیا ہے جو acceptable نہیں آپ نے ایسی wording use کر دیا ہے یا ایسے کوئی pictures use کر دی ہیں جس میں complain آئی ہے جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا listing policy کو violation آتی ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے restricted product valuation customer product review policy violation وغیرہ ہوتا ہے product کے review سے related یہ چیزیں ہوتی ہیں restricted product policy valuation ہوتا ہے کچھ products امازون نے restrict کی ہوتی ہیں آپ نہیں بیچ سکتے تو آپ اس کو اگر بیچتے ہیں امازون کی نظر میں آ جاتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر variation وغیرہ آپ کو آتی ہے تو یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے other policy violation میں اور یہاں پہ total آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اگر fbm کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ تو آپ کا fbm میں بھی آتا ہے fbm ساروں میں آ جاتا ہے یہ جو مسائل ہیں ٹھیک ہے violation یہ fbm کی صورت میں ہوتا ہے یہ بھی fbm کی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے shipment late کی ہے وہ یہاں پہ آپ کا آ جاتا ہے shoot four percent سے نیچے ہونا چاہیے اوپر نہیں ہونا چاہیے pre fulfillment cancel کے آپ نے customer نے order کیا تھا اور آپ نے cancel کر دیا ship نہیں کیا value tracking ID کا مطلب ہے کہ آپ نے tracking ID دیا وہ fake ہے صحیح نہیں ہے work نہیں کر رہی تو یہ بھی سین جو ہیں یہ fbm میں ہوتے ہیں اگر آپ drop shipping کر رہے ہو یا wholesale fbm کر رہے ہو یا private label fbm کر رہے ہو تو آپ کو مسائل آ سکتے ہیں اگر fba کر رہے ہو تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں مسائل آ سکتے ہیں تو یہ آپ کا بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا late shipment rate اس میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ under four percent رہنا چاہیے اس سے اوپر جائے گا تو ہم آپ کا account block کر دیں گے order defect rate under one percent رہنا چاہیے اس سے اوپر جائے گا تو آپ کا account بند کر دیں گے اور باقی یہ جو account rating ہے یہ zero پہ جائے گی تو میں بھی amazon آپ کا account بند کر دیں ابھی 200 چل رہی ہے تو یہ چیزیں آپ نے میرے کرنی ہوتی ہیں in case of you are doing fbm ٹھیک ہے اگر fba کر رہے ہو تو پھر یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کی مسئلہ پریشانی نہ آپ کو لہا کو اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر آپ case open کر کے proper اپنا case represent کرتے ہو amazon کو تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آہ بس اب ہماری سیشن ہے amazon listing errors سے related کچھ errors ہیں جو students کہہ رہے ہیں کہ اس کو discuss کریں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ next video میں شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کل سے یا پرسو سے wholesale fba کی classes start کر دیں گے اپنا حیال لکھئے گا سب دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ